بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹس جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سی ایس فور زیرو ٹو کی اسائنمنٹ نمبر ٹو ایل ایم ایس پہ اپلوڈ ہو چکی ہے بیس نمبر کی اسائنمنٹ ہے اور انیس سبتمبر اس کی لاس لیٹ ہے چلیں جی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تو آپ کے آپ کو بروقت اسائنمنٹ کیزز اور ٹی ڈی بھی مل سکیں اور اگر کسی کو پیڈ اسائنمنٹ چاہیے ہو تو میرے ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے اسائنمنٹ لے سکتا ہے یہاں پر میں ویٹس اپ نمبر لکھ رہا ہوں اس نمبر پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے اسائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پیڈ آسائنمنٹ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹیبل دیا گیا ہے اس ٹیبل کے اکارڈنگ آپ نے میلے مشین ڈرا کر دی ہے تو بہت سیمپل کام ہے سب سے پہلے تو آپ چیک کریں گے کہ سٹیٹ کتنی ہے تو آپ کی چار سٹیٹ بلکہ پانچ سٹیٹ بنیں گی کیو ناٹ کیو ون کیو ٹو کیو ٹری کیو فور تو پانچ آپ نے یہ باکس بنا لینے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹس بنا لینے ہیں کیو زیرو کیو ون کیو ٹو کیو ٹری اور کیو فور تو سٹوٹس یہ آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ کیو ون کو ادھر رکھ سکتے ہیں کیو ٹو کو ادھر رکھ سکتے ہیں آپ کا اکارڈنگلی جیسے آپ کریں گے ویسا آپ کا یہ ڈیاگرام بنے گا یا مشین بنے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھی گا میلے مشین میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹ الگ لکھتے ہیں اور یہ جو ٹرانزیشن یا انپٹ ہوتی ہے اوٹ پٹ ہوتی ہے ان کو ایک ساتھ کر کے اس ٹرانزیشن یہ جو ایرو ہے اس کے ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے دیکھی گا یہ آپ کی انیشل سٹیٹ ہے کیو ناٹ یا سٹارٹ سٹیٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں سب دیکھے گا یہ کیو ٹو کی طرف جاریا اور اوٹ پٹ ہوتیںauer ہے آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہ انپٹ کیا ہے اے ہے یہ اے انپٹ آ گیا اوٹ پٹ اوان آگئی کیو ناٹ سے کیو ٹو کی طرف اس طرح کیو ایم سے کیو تیری کی طرف یہاں کیو بنا لیںگے کیو تیری کی طرف زیرو آر پٹ اور سٹیٹ انپٹ ای آپ کے ٹھیک ہے کیو ٹو سے کیو فور کی طرف یہ کیو ٹو ہے آپ کا کیو ٹو سے کیو فور کی طرف کیو ٹو سے کیو فور کی طرف زیرو اور اے آگیا کیو تھری سے کیو فور کی طرف یہ کیو تھو ہے کیو تھری سے کیو فور کی طرف وان آگیا اور انپوٹ اے آگیا کیو فور سے کیو فور کی طرف یعنی یہ لوب چلے گی کیو فور کے اوپر کونسی زیرو کی اور اے کی یہ ہی آپ پر لوب چلا دی اسی طرح پھر آگے بی انپوٹ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیو ون کیو ناٹ سے کیو ون جی کیو نار سے کیو ون یہ ون اور بی آگیا پھر کیو ون سے کیو فور کیو ون سے یہ کیو فور ٹھیک ہے یہ آپ کا بہیٰ آگیا یہ زیر آگیا کیو دو سے کیو ون کیو دو سے کیو ون یہ والا کیو دو سے کیو ون یہ آپ کا بی آگیا اور زیرو آگئی بھی ہے اور اوٹ پٹ زیرو ہے ٹھیک ہے کیوں ثری سے کیوں ثری کی طرف پھر اس میں لوپ چل رہی ہے وان ہے اور پی انپٹ بی ہے یہ انپٹ بی اور آٹ پٹ جو ہے وان ہے اس طرح کیوں فور سے کیوں فور زیرو یہ کیوں فور سے کیوں فور کی یہ انپٹ بی ہے اور پٹ زیرو ہے تو یہ آپ کی ملے مشین بن گی بہت سیمپل ہے اس نے صاحب اپنی مرضی سے میں آپ کو بول چکا ہوں کہ اس کو آگے بچھ کر سکتے ہیں ٹرانزیشن کو لیکن پھر آپ کا اس حساب سے ڈیاگرام بنے گا چلیں جی سیکنڈ پارٹ کیا ہے اس کا سیکنڈ کو سن کیا ہے بی اے بی بی اے اس کا آؤٹپٹ ٹیبل بنانا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیجئے گا ایک دو تین چار پانچ سٹیپ میں یعنی پانچ آپ کی سٹنگ ہیں تو ان پانچ سٹنگ سے آپ نے آؤٹپٹ بنانا ہے تو یہاں پہ جو میلے مشین پہ دیکھی ہیں ہم نے اسی کی حساب سے بنا دیں گے یعنی بی انپٹ کب آئے آگے کیو ناٹ سے کیو ون کی طرف یہ یہاں پر دیا گیا ہے کیو ناٹ سے کیو ون کی طرف یہ بی سٹیٹ بن جائے گی آؤٹپٹ ٹھیک ہے بہت سیمپل ہے اکارڈنگ کیلی جو جو آپ کا ڈیاگرام ہے اسی حساب سے اے انپٹ کے لیے کونسی سٹیٹ انیشیل ہے کونسی فائنل ہے وہ آپ چیک کریں گے اسی طرح آگے یہ وان زیرو زیرو وان وان سکس سٹیپ ہے یعنی سکس ٹرنگ ہے یہ کب بنے گی تو یہ آؤٹپٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وان آؤٹپٹ لینا یہ کب آئے گا کیو ناٹ سے کیو ون کی طرف انپٹ آپ کبھی آئے گا زیرو کیو وان سے کیو تھی 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 کی طرف اچھا زیرو جو ہے نا اس کے بھی ڈیفرنٹ بن سکتے ہیں یہ بھی بن سکتا ہے کیو ٹو سے کیو ون کی طرف کیو ٹو سے کیو فور کی طرف کیو فور سے کیو فور کی طرف تو یہ دونوں زیرو اور دونوں ون ون ان کے ڈیفرنٹ آنسر ہو سکتے ہیں میں ایک آلیا ہے آپ ہی والے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ٹیبل دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ساری ٹیبل ٹو جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ آپ اپنے مرض سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹینکیو جی اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھائی تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا اللہ